ایک زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے موت پر مسئلہ ختم نہیں ہوتا موت ایک زندگی ختم ہوتی ہے دوسری زندگی شروع ہوتی ہے دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو یہ دو زندگیاں یہ کتنی ہے وہ کتنی ہے تو حضور فرماتے ہیں دنیا کی خطرے کی طرح ہے اور آخرت سمندر کی طرح ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے وقت پر ہر انسان کو ایسا محسوس ہوگا اسے ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں کل آیا تھا آج جا رہا ہے سو سال کی زندگی بھی کسی کو ملی ہے تو سو سال اسے ایسے لگے گے کہ گویا ایک دن تھا ارے کلی تو لڑک بن تھا کلی تو جوانی آئی کلی تو شادی ہوئی بچے ہوئے بڑا ہو گیا مر گیا موت بھی آگئی یہ سب لڑکپن بچپن لڑکپن جوانی بڑا پا ایک دن کا کھیل محلوم ہوگا تماشا ایک دن کا کھیل تماشا لگا ہر انسان محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی ایک دن کی طرح تھی ہے ایک دن کا کچھ ہی ساتھی لیکن یہ موت کے وقت پر احساس ہوگا اس وقت کا احساس کوئی کام نہیں آئے گا اللہ پہلہ نے یہ مختصر زندگی کیوں دی ہے دنیا میں کیوں بھیجائے انسان کے لیے اللہ نے یہ سارا دنیا کا کارخانہ بنایا ہے قرآن کریم میں ہے کہ چھر منزلوں میں چھر دنوں میں اللہ پہلہ نے یہ سارا دنیا کا نظام بنایا زمین بنائی زمین کے اندر کی چیزیں بنائی آسمان بنایا چاند سورج بنائے پہاڑ بنائے دریا بنائے دریا کے اندر کی چیزیں بنائی یہ سب کو چھے دنوں میں اللہ نے پیدا کیا ساتھویں دن ساتھویں منزل جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا پہلے گھر بنایا ان کے لیے پہلے حضرت آدم کے لیے گھر بنایا کہ اس دنیا کے گھر میں اولاد آدم کو آباد کرنا ہے اولاد آدم سے یہ گھر بسانا ہے تو پہلے اللہ نے گھر بنایا جیسے لے اول بناتے ہیں لوگ اس میں سائٹ بناتے ہیں پھر آدمی اس سائٹ میں اپنا گھر بناتا ہے کیوں میں آپ اس گھر میں کیوں ابھی ملتقل نہیں ہوئے ابھی کیوں شفٹ نہیں ہوئے تو بلدہ حضرت ابھی ذرا الیکٹری کا کنیکشن آنا ہے پانی کا کنیکشن آنا ہے سینیٹری کا کنیکشن آنا ہے اور جب سب آ جاتا ہے تو پھر آدمی اپنی فیملی کو شفٹ کرتا ہے تو اللہ نے یہ دنیا کا گھر بنایا جب سب گھر بند گیا تو آخر میں آدم علیہ السلام وہ کو پیدا کیا کہ اب ان کی اولاد سے یہ گھر بسے گا آباد ہوگا اللہ نے آدم کی اولاد سے یہ گھر کو آباد کیا اور ان کی سب ضرورتیں پہلے بنائی رہنے کے لئے زمین بنائی آسمان کا سایہ بنایا چاند سورت سے روشنی کی دریا بہائے پہاڑ بنائے ان میں سے دریا نکالے یہ سب کچھ پیدا کر کے پھر آدم کو پیدا کیا کہ آپ آدم کی اولاد یہاں رہی اور مقتصر وقت کے لئے بھیجا ہمارے ایک بگر سیلون گئے اجتماع میں وہاں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی سنا ہے آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے تھے تو لوگوں نے کہا ہاں حضرت یہاں یہ پہاڑ ہے اس پر ان کے قدموں کے نشان ہیں لوگ اس سے دیکھنے جاتے ہیں پی کاف ایڈمز کہتے ہیں اسے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا ان کی اولاد میں کوئی باقی ہے تو لوگ کہنا ہے کہ حضرت اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے سب مر کے چلے رہے ہیں پھر ہم کس کی اولاد ہیں ہم کس کی اولاد ہیں اللہ نے آدم اور ہوا سے انسانوں کی نسل چلائی خاندان بنائے خبیلے بنائے دنیا بسائی اور دنیا میں انسانوں سے اولاد آدم سے دنیا باقی کیا یہ سارے کارخانہ کیوں بنایا اور پھر اس میں تھوڑے وقت کے لیے ہمیں بھیجائے تھوڑے وقت کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر اب تک یہ ہو چکی ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہزار سال ہو چکی ہے چار سے پانچ ہزار سال اس میں ہماری عمر کتی ہے ہماری عمر کتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری عمر کی عمر ساتھ ساتھ ستر سال ہیں ساتھ سال ہو گئے بیل بج گئی گاڑی کسی اپنی آ سکتی ہے کونسی گاڑی ہے موزم صاحب کی گاڑی ہے وہ آخری گاڑی ہے اس کے بعد پھر بھی گاڑی نہیں ہے وہ لاسٹ ٹرین ہے تو ساتھ ہو گئے بیل بج گئی موزم صاحب کی گاڑی کسی اپنی آ سکتی ہے ساتھ کے اوپر چل رہے ہیں اور ٹائم چل رہے ہیں اور ٹائم بخت بڑا ہو چکا ایکسٹرہ چل رہے ہیں تو اگر دنیا کی عمر پانچ ہزار سال مان لیا جائے تو ہمارے ساٹھ سال اس میں کہاں ہیں کس گتی میں ہے بھائی تو اتنی متصل سی زندگی اللہ نے انسان کو دی دنیا میں بے جا کیوں بھے جا تو یہ مقصد نہیں دنیا میں آنے کا اللہ پوچھتے ہیں کیا تمہارا قیال ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تمہیں ایک بیکار چیز پیدا کیا گیا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس انسان کے پیدا کیا جانے کا اب اس کے حرمی میں بیکار چیز نہیں ایک مقصد ہے پھر واپس بلا کے پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھی جاتا ہے اس مقصد کو پورا کر کے آئے کی نہیں آئے اس کو کتنا پورا کیا وہی حساب تبھی نہیں ہے تو اب دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ایک آدمی کولار سے بینگلوڑ جا رہا ہے بس میں بس کیا مسافروں کی عادت ہے آزو بازو والے سے بات کرنا سفر کھاٹنے کے لیے ذرا اس سے بات کرو ذرا اس سے بات کرو تو عام طور پر جو بات کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں بازو والے سے کہ بازو آپ کھاں جا رہے ہیں کھاں جا رہے ہیں کھاں جا رہے ہیں کیا مطلب گاڑی کولار سے چلیے راستے میں بہت سے سٹیشن آتے ہیں تو کھاں ہوت رہی ہیں وہ جواب میں بلتا مجھے نہیں ملوں میں کھاں جا رہا ہوں مجھے نہیں ملوں میں کھاں جا رہا ہوں بس پہ بیٹا ہے بس جا رہی ہے اور کھاں جا رہا ہے باپ بلے تو کھاں جا رہا ہوں کیا لوگ نہیں بلتا ہے کیوں بھئی اس کا دماغ ٹھیک ہے کیا کہلے ہم کا اس دماغ آدمی کے دماغ کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اس کا دماغ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس سے تو بات نہیں کر سکتے اب یہ پوچھے سج بس اور کیا دی بھی پوچھے تو رکھیں دے لے تو ایک دیوانا جوانا کچھ بھی کر سکتا ہے اب جا کرنا اب بھوڑو بھئی ادھر والے سے پوچھنا تو ادھر والے سے ڈرتے ڈرتے پوچھے کیونکہ پہلا کجربہ اچھا نہیں ہے اور ڈرتے ڈرتے پوچھے بھائی سب آپ کا جا رہے ہیں تو انہوں نے بولا میں بھینگلور جا رہا ہوں تو ادھر تسلی ہوئی بنا دعا کہ بس بھی بھینگلور جا رہی ہے میں بھی بھینگلور جا رہا ہوں یہ بھی بھینگلور جا رہا ہے تو ایک آدمی تو کم زگم بات کرنے کے لائق ہے اس سے تو نہیں کر سکتے چلو اس سے بات کریں تو آپ تو پر دوسرا سوال کیا کرتے ہیں کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں کچھ کاروبار کرنے جا رہے ہیں میں گھومنے جا رہے ہیں میں ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں میں کسی کی شادی ہے اس میں جا رہے ہیں میں کسی کی مئیت ہے اس میں جا رہے ہیں یہ تو مقصد ہے جانے کا تو وہ جوار میں بولتا ہے مجھے نہیں معلومہ کیوں جا رہا ہوں یا اللہ مقدر سے کئی صورتے بیٹ میں سکھ ملی ہے ایک پورا پاگل دوسرا آدھا پاگل ایک فائل کا تو جواب دیا نا دوسرا کا بولتا ہے مجھے نہیں معلوم تو یا اللہ مقدر سے کئی صورتے بیٹ میں سکھ ملی ہے ایک پورا پاگل دوسرا آدھا پاگل